ہلو گائیز ویلکم بیک اگن ویز فریش نیو فوٹی شاپ ٹیوٹیوریل تو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خر خریہ سے ہوں گے تو گائیز آج ہم بات کرنے والے ہیں کلاودز ایفیکٹ کے بارے میں گائیز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کلاودز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ میری طرح ہوتے ہیں جو کہ میری پرسنل چوائس ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلاودز ایڈ نہ ہوں بلکہ جو کلاودی کلر ہے سکائی کلر ہے وہ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی جو آپ کی پکچر ہے وہ بہت زیادہ اٹیک فل ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت اتنا یونیک لک آ جاتی ہے آپ کی پکچر میں اگر آپ کلاود ایڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کلاود ایفیکٹس یا اس میں خالی کلاودز کا جو کلر ہے سکائی کلر وہ ایڈ کر دیتے ہیں تب بھی آپ کی پکچر بہت کلاسی لک دینے لگ جاتی ہے تو آج ہم بات یہ کریں گے اور ہم اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ اگر کلاود ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو سکائی کلر ہے وہ کیسے کریں گے آپ کی پکچر میں جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو سکائی کلر کیسے دیں گے تو بیس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اسی ٹاپک پر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹکیشن بھی آن کر لے چیئے تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے ڈیسٹوپ پر یہ ہے پکچر اور اس پلیس میں میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کلاود ہیں وہ ایڈ ہو جائے اس جگہ پر جو کلاود ہیں وہ ایڈ ہو جائے تو کیسے کریں گے اس کے لئے بڑی سیمپل سی ٹیکنک ہے اس میں ترکی تو بہت سارے آج میں آپ کے ساتھ ایک سیمپل سا فیش شیئر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو اہم تک دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت جارہا ہے یوسفل ہونے والی ہے اگر آپ اپنے بیسٹس پر جو سکائی کلر ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے گا اس فرسٹ اپال میں لیئر کو کروں گا ڈیپلیکٹ اور یہ بہلا جو ایڈیا ہے اس کو میں کروں گا کچھ اس طرح سے کیونکہ مجھے چاہیے یہ کچھ اس طرح سے اتنا سا ایڈیا اور میں چاہتا ہوں یہاں پر جو کلاوڈ سینے اس کو ایڈ کرنا ہے یا تو ہم میں اس کو کروں گا ڈیوبلیکٹ اور اس کو کروں گا میں کلر کچھ اس طرح سے اس میں ہم جائیں گے سلیکٹ پلر میں اور وائٹ بیلنس کو جو ہے ہم اس کے ساتھ ہم ڈیکریز اور انکریز کا جو ہے گیم کھیلیں گے اگر یہاں پر اور اس سے پہلے قائز ایک سیمپل سی ٹکنیک ہوتی ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے لیئر کو ڈیوپلیکٹ نہیں کرنا سیمپلے جانا ہے آپ نے لیئر کو ڈیوپلیکٹ کر کے آپ نے کیمرا رہا میں اور اس میں جو پوسکروب ویجن ایٹنگ ایفیکٹ ہے اس کی جو ہائی لائٹس ہیں وہ تھوڑی ایڈ کرنی ہے کچھ اس طرح سے نو اوکے اس کے بعد قائز ہم وائٹ سے ہسٹی بریس ٹول لیں یہاں پر آپ ایریزر ٹول لے کے اس کو یہاں پر ریالیٹی میں کچھ لے آئیں گے کچھ اس طرح سے نو یہ آگیا اس کے بعد قائز آپ نے سیمپل سا طریقہ ہے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے وہی ایڈیا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اتنی کرنی ہے سیلیکشن کچھ اس طرح سے اس کے بعد قائز آپ نے سیمپل سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے وائٹ کلر ابھی بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں جو یہ کلر ہے یہ ابھی وائٹ ہے ہم اس کو کیسے کریں اس کے لئے ہم جائیں گے اس سے پہلے ہم جائیں گے دیکھا ہے اس میں جو ہائی لائٹس ہیں میں چیز نوٹ کرنے والی یہ ہی ہوتی ہے یہ ہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ابھی ہم اس میں ہائی لائٹس کو تھوڑا سا کم کریں گے وائٹ پیلنس کو کم کریں گے کچھ اس طرح سے اور اس کو کرتے ہیں کہ اوکے اس کے بعد قائز ہم ویسے ہی بائی سے اس کو ریوائٹ کر دیں گے جو پہلے کیس کی حالت تھی اسی حالت میں لے کیا ہمیں ہم نے اس پکچر میں جس اس میں جو کلاؤڈ ایفیکٹ ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اب ہم سلیکشن کریں گے اور اب ہم دیکھیں گے اس کے ریزارٹس ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی کلر کر کے اس کو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ریالسٹک کلر ہو رہا ہے اس میں اس پکچر میں نو اس کے بعد ہمیں گائے سلیکشن کرنے کی نیڈی نہیں ہے ہم جائیں گے سمپلی کیمرا راہ میں اور یہاں سے ہم ایکوز کے ساتھ پلے کریں گے کچھ اس طرح سے اور نو گائز اب ہم تھوڑا ہائلائٹس کو اپ کریں گے تھوڑا سا تھوڑا وائٹس کو جو اب اس میں جو بلیک لیول ہیں ہم اس کو انکریز کریں گے کچھ اس طرح سے کیونکہ جو ہمارا جو وہ ویجنیٹ والا ایفیکت تھا وہ تھوڑا سا وہ وائٹس میں آجائے مطلب اس میں لائٹس آجائیں نو اوکی ہر اس دی آفٹر ہر اس دی بیفور دیکھ سکتے ہیں ہی کتنی سیمپل سٹک نہیں ہے جسے آپ اگر آپ کلاورس ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو نہ تو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے پکچر کو نہ کٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تو بس آپ نے سیمپل یہ ٹیکنیک اپنانی ہے اور آپ کر سکتے ہیں بہت سانی جو اپنی پکچل سے اس میں کلر نو اس کے بعد گائز اپنے سیلیکٹیو کلر میں آنا اور یہاں سے آکے بروز اور سیان سے جو ہے آپ نے اس کے کلرز ہیں جو ہائی بھی کرنے ہیں انکریز اور ڈیکریز کرنے ہیں میں چاہتا ہوں اس کو کچھ اس طرح سے کرنا تو گائز ابھی اس میں جو پوری پکچر کی کلر گریڈنگ ہوگی اس کے بعد یہ پکچر بہت ہی آسم دکھ دینے لگ جائے گی تو گائز دیکھ سکتے ہیں آپ کے اتنی سیمپل سے ٹیکنیک ہے بیفر آفٹر بیفر آفٹر تو گائز امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت بہت پسند رہی ہوگی اور آپ کے لئے یوز پر بھی رہے گی لائک مانٹ اور شیئر کر دیں اگر یہ ویڈیو کو اچھے لگیا تو اور مجید ایسی ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹکیشنگ بھی اون کر لیچیے تھانکیو سو مچ پور فرمچنگ ہیوہ گوڈ ٹے موسیقی